محروسی سیاست جو آن گراؤنڈ حقائق موجود ہوتے ہیں ان کو آپ کو اعتراف کرنا پڑتا ہے ان کو تسلیم کرنا پڑتا ہے اگر آپ پارلیمانی سیاست کر رہے ہیں تو جو لوگ طاقتور اناثر ہوں گے مواشرے میں ان سے بات کرنی پڑے گی تبدیلی لانے کے لیے اس میں کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے لیکن میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں پاکستان کو ایک تحریک کی ضرورت ہے جس طرح عدلیہ کی بہالی کی تحریک چلی جس طرح آپ دیکھئے اس سے پہلے قادیانی مسئلے پر تحریک چلی اس طرح تحریک چلنی چاہیے کہ پاکستان میں کسی طبقے کو انکم ٹیکس سے کوئی استثناء نہیں ہونا چاہیے اور دستور میں یہ استثناء ختم کیا جائے اور تمام آمدنی خواہ وہ زمین سے ہو رہی ہو خواہ وہ زراد سے ہو رہی ہو خواہ پراپرٹی سے ہو رہی ہو خواہ سٹاک سے ہو رہی ہو اس پر ٹیکس وصول کیا جائے یہ اس میں تمام سیاسی جماعتیں کٹیوں لانگ مارچ کریں اسمبلی کا گھراؤ کریں اسے مجبور کر دیں کہ وہ یہ تبدیلی کرے دستور میں اس بات کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان کے پاس وسائل موجود ہیں لیکن نیاست جو ہے وہ بانہ دس طبقات سے اپنا حق وصول نہیں کر رہی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت پاکستان کا پھر دوسری بات یہ ہے یہاں آبادی کم ہونی چاہیے اس کا روکنا چاہیے آبادی میں اضافے کو اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہے اور یہ دو بنیادی مسائل ہیں پاکستان کے اور ایک بات میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پروگرام کے شروع میں جو ڈاکٹر عشرت العباد صاحب کے بارے میں گفتگو کی تھی وہ بڑی ایک لرزخیز گفتگو ہے لیکن ضروری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر عشرت العباد کا محقف بھی معلوم کیا جائے اور وہ آوازے کریں کہ یہ صورتحال کیا ہے کیونکہ ہم بعض اوقات ارزام لگاتے ہیں اس پر سننے والا اس پر جواب بھی لینا چاہیے اور میں نے ایک دفعہ اپنے جو تیف جسٹس نے لاہور ہائی کورٹ کے بڑے مشہور صدار اقبال صاحب جب وہ ریٹائر ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنی عدالتی زندگی سے کیا سبق حاصل کیا مجھے ایک فکر میں بیان کرے انہوں نے کہا کسی آدمی کی مضمت اس وقت تک نہ کریں نہیں مضمت نہیں کرے شامی صاحب کوئی مضمت نہیں کرے ہم صرف ایک بات یہ کر رہے ہیں کہ اگر وہ یہاں پہ ہوتے تو ان کا موقف لے لیتے آج میں نے گورنر ہاؤس بھی کال کیا تھا سندھ کے اور میں نے کوشش کی تھی کہ میرا رابطہ ہو جائے کیونکہ وہ اکثر ان کے اپنے سوچ بورٹ سے کر لیتے ہیں رابطہ اب اگر ملک سے باہر ہیں تو وہ رابطہ ممکن نہیں ہے جو اصل مسئلہ ہے جس کا بھی میں فاروق صاحب سے رابطہ ہمارا دوبارہ آتا ہے بلکہ فاروق بھائی آپ سے رابطہ ہو گیا ہمارا دوبارہ ایم سوری یہ بار بار ہمیں ایک ٹیکنیکل کلچ ہو رہی ہے تبدیلی سیاسی عمل کے ذریعے آتی ہے ڈاکٹر فاروق صاحب دوہزار آٹھ کا جو آپ کی جماعت نے الیکشن لڑا اس کے لیے آپ نے ایک منشور دیا تھا اس منشور میں تو کہیں ایسا نہیں لکھا کہ آپ فوج کو یا فوجی جرنیلوں کو کال کریں گے دو جمہوریت کی بحالی کے لیے دیکھیں متحدہ قومی مومنٹ جب انقلاب کی بات کرتی ہے تو اسے اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ اس وقت عوام جتنے فرسٹریٹڈ ہیں جس طرح یہ لاوہ اندر پک رہا ہے یہ اگر اچانک بغیر کسی منصور بندی کی لاوہ پھٹ جاتا ہے تو وہی والی بات جو دوسرے جو آپ کے آج کے مہمان جو بات کر رہے ہیں کہ یہ انقلاب انارکی کے اندر تبدیل ہو جائے گا اور ہم تو سمجھتے ہیں یہ بھی اس بات کی یہ بھی ہمیں ایک سازش نظر آ رہی کہ جب ہم عوام کو پورے پاکستان میں جا کر سیاسی طور پر متحد منظم اور متحرک کر رہے ہیں انہیں وہ فرق ہم بتا رہے ہیں کہ جہاں پاکستان کی انتخابات جو ہے وہ پیسوں کی ریل پیل کا نام ہے جہاں کوئی ایم اے نے متحدہ قومی مومنٹ کے لاوہ ماں سوائے ماں چند ایک دو لوگوں کے جو کہ کروڑ دو کروڑ وہ پیسے جو ہے وہ کم پر وہ جو ہے وہ پیسے نہیں خرچ کرتا ہے ٹکٹ بیچے جاتے ہیں سیاسی جماعتوں میں تو پھر وہ کیا اللہ واسطے کے لیے وہاں پر آ کر ایم اے بنتا ہے یا ایم پی اے بنتا ہے آپ کو اس بات کا نہیں معلوم کہ جو دو کروڑ خرچ کی آتا ہے اس کی نظر جو ہے وہ وصول کر کے چار کروڑ اوپے بنانے میں لگی ہوئی ہوتی ہے آپ حکومت کو تو نشانہ نہیں بناتے اگر وہ کرپٹ ہے نا اہل ہے جو علاج نہیں کر رہی موقع آیا تھا کہ آپ لوگ ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی موف کر سکتے تھے وہ نہیں کیا جمہوریت کو کیوں نشانہ بنائے جا رہا ہے دیکھیں ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلی بات تو یہ کہ اس کے لیے ان ہاؤس چینج کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے اس کا پسے منظر آپ کے سامنے ہے کہ جب متحدہ قومی مومنٹ نے ٹریجری بین سے بھی حکومت کو خیر بات کہہ دیا تھا اور اس کی جو پارٹنشف تھی اس کو مکمل ختم کر دیا تھا تو اس کے بعد جو سچویشن آپ کے سامنے آئی تھی وہ ڈیڈ لائن آگئی تھی دس نگاتی ایجنڈا آگیا تھا اور دوسری طرف جو ہے وہ سارے معاملات چلے گئے تھے اور پھر وہ اس کا اختتام جو ہے وہ پنجاب کی حکومت میں پیولز پارٹی کو جس طرح علاہ دا کیا گیا وہ ساری صورتحال آپ کے سامنے اور اس وقت پنجاب کی جو سیاست ہے وہاں پر جو کشید کی ہے وہ سارا منظر نامہ آپ کے سامنے وہ آپ سے ڈھکا چھپا نہیں ہیں میں تو صرف آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ متحدہ قومی مومنٹ نے تو جو سیاسی اور جمہوری کردار ادا کیا ہے کہ ہم نے تو آپوزیشن سے زیادہ حکومت میں رہ کے جب ہم کابی نامے بھی تھے وفا کی ہم نے جتنا جو ہے وہ حکومت کے تنخید کی ہے حکومت کی جو غلط پولیسیاں تھی اس کو ایکسپوس کیا ہے جتنا ہم نے اینارو سے لے کر یہ جو آر جی ایس ٹی کے نفاظ کی بات کی گئی جو پٹرولیم کی جو قیمتوں میں اضافے کی بات کی دی جتنا کھلا اور واضح سٹینڈ ہمارا ہے شگر کی کارٹیلائزیشن ہو چینی کا بہران ہو یا کسی بھی جنس کا بہران ہو متحدہ قومی مومنٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو جو روایتی آپوزیشن جو بقاعدہ آپوزیشن کی جماعتیں اس سے زیادہ ہم نے آپوزیشن بن کر جو ہے وہ کام دیا ہے شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ایک میں بلکل دو ٹوک کھری بات کرنا لگا ہوں کہ اگر آر جی ایس ٹی نہیں لگتا تو یہ ملک بینکرپسی کی طرف جا رہا ہے اگر ٹیکس نیٹ وائیڈ نہیں ہوتا تو اس ملک کا فیوچر بہت بلیک ہے اگر تمام یہاں پہ جو پیسہ کمانے والے ہیں وہ پیسہ دیتے نہیں حکومت کو شیئر نہیں دیتے ہیں تو پھر کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی ہمیں سپورٹ نہیں کرے گی یہاں پہ کیوں ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اکنامک ریفارمز کی بات نہیں کر رہی ہیں بلکہ پولٹیکلی ان کیش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کیا آپ کو آپ سمیت تمام سیاستدانوں کو لیڈروں کو احساس نہیں ہے کہ اس ملک کے ساتھ ہم کتنا ظلم کر رہے ہیں ہم نے جب چوروں کو چوکی دار بنایا ہے قاتلوں کو مقتول کا رنگ دیا ہے اور حملے ان لوگوں سے توقع کر رہے ہیں ابھی میں شامی صاحب کی ایک ذرا سی بات سن رہا تھا ہم نے کہا جی پاپولیشن دنیا میں جو سب سے بڑی پاپولیشن ہے اس نے ساری دنیا کی اکانومی پر قبضہ کیا ہے ایون افریقہ سے لے کے جنوبی امریکہ تک اور خود امریکہ اس کا ٹرلین ڈالرز کا مقروض ہو گیا ہے پاپولیشن کی گورنرز جو آج پاکستان میں جتنا ذرہ مبادلہ آ رہا ہے ہماری اس پاپولیشن کی وجہ سے آ رہا جو اور سیز میں گئی ہوئی ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اکانومی کو ڈیزاستر اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم لوگ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں عملی طور پر عملی طور پر ہم یہ ثابت کرنے جا رہے ہیں کیونکہ انقلاب کی باتیں بہت ہو رہی ہیں ہم اس تباہی اور انارکی کی طرف جا رہے ہیں جس کے نتیجے دو تین ماہ میں آپ کو پتہ لگ جائیں گے اگر حکومت کے وہ تنخواہیں دینے کے پیسے نہ ہوئے تین ارب رپیہ لکمان صاحب ہم روز چھاپ رہے ہیں میں دو مہینے سے چیخ رہا ہوں اس وقت دو ارب رپیہ نوٹ چھاپ رہے تھے آج ہم تین ارب رپیہ چھاپ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں لوگ باہر نہ نکلیں میں گیارہ مارچ کو نکل رہا ہوں بے شک کوئی نکلے نہ نکلے جب تک لوگ نہیں نکلیں گے اس میں نہ نواز شریف تبدیلی چاہتا ہے نہ پیپلز پارٹی تبدیلی چاہتی ہے یہ ایک انڈرسٹینڈنگ سے اپنا کام چاہتے ہیں تاکہ لوگ تباہ و برباد ہو جائیں ان کی دولت گھر بیٹھے بیٹھے دگنی ہو گئی ان کے سارے ایسٹس باہر ہیں پہلے کیا قوم یہ مطالبہ کیوں نہیں کرتی کہ جس آدمی کے ایسٹس اس ملک سے باہر ہیں اس پر پاکستان کے اندر سیاست میں دلچسپی سیاست میں عملی عصا لینے پر پابندی لگنی چاہیے آئیں فیصلہ کریں باہر کی انویسمنٹ کیوں آئے گی اس ملک میں زیرو انویسمنٹ ہوگی کیونکہ ہم اپنی دولت تو باہر کے بینکوں میں رکھ رہے ہیں اور پاکستان میں لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آکے جناب کارخانے لگائیں آپ آکے یہاں انویسمنٹ کریں اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب وقت آیا جب پاکستان کا کرائسس کا وقت آیا تو دونوں پارٹیاں آپ دیکھیں عدالت میں جائیں گی وہ لوگ جن کو کہا جاتا تھا کہ انہوں نے ڈکٹیٹر کا ساتھ دیا یہ مارشلہ کے ساتھ چلے گئے یہ مشرف کے ساتھ چلے گئے وہ آج چہہتے ہو گئے کیونکہ ان کی ضرورت پیش آ گئی ہے اب یہ فیصلہ جائے گا الیکشن کمیشن میں ساری قوم ساری ترقی سارا پروسس ان کی طرف دیکھے گا کہ الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن جو فیصلہ کرے گا وہ سبریم کورٹ میں جائے گا سو ہم نے ساری قوم کو جا رکھ ہے ہمیں فکر نہیں ہے میڈیا کو فکری سوچ پیدا کرنی چاہیے میڈیا کو یہ تھوٹ دینی چاہیے قوم کی کہ اس ملک کا کرائسز ایکانومی ہے کولیٹکس نہیں اس ملک کا کرائسز جو ہے وہ اتنا گھمبیر ہو رہا ہے کہ جس میں بہت ساری چیزیں ڈوبنے کا اندشہ ہے شیخ رشید احمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ موجی بربان شامی صاحب اور ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ابھی بھی میرے ساتھ ہیں جب ایک بریک سے آئیں گے تو پھر ان کی بات آپ کو سنائیں گے تکے پھر ان کی بات آپ کو سنائیں گے موسیقی